دوستو آج میں آپ سب کے لیے کرکورے کے بجنس کی پوری جانکاری لے کر آیا ہوں گی کرکورے آپ کیسے بنائیں گے کہاں سے خریدیں گے کہاں بیچیں گے سن کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اپنا خود کا برینڈ بنا کر آپ مارکٹ میں ایک اچھا بجنس کیسے کرتے ہیں تو دوستو کرکورے کے لیے آپ کرکورے کو خود خرید سکتے ہیں کرکورے پیک کرنے کے لیے مسین آتی ہے یا اگر آپ اپنا برینڈ بنا کر بیچ رہا چاہتے ہیں تو اپنے برینڈ کے باکس آپ چھبا سکتے ہیں یا مارکٹ میں ریڈیمنٹ باکس مل سکتے ہیں ملتے ہیں ان کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یوز کر کے اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے تو ایک سیلنگ مسین لے کر کام سٹارٹ کر سکتے ہیں سیلنگ مسین آتی ہے دو ہزار سے سٹارٹ ہو کے بیچ زیادہ تک آتی ہے پر اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے تو سٹارٹنگ آپ دو ہزار سے بھی لے کر کر سکتے ہیں اور اگر تھوڑا اچھی لیں گے تو پانچھے آزار تک مل جائے گی اچھی نسین مل جائے گی تو کرکورے پیک کر کے آپ خود کا برینڈ بنا کر بھی اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اب کرکورے کہاں سے ملے گا تو آپ کو سب سے پہلے کرکورے خریدنے کے لیے انڈیا مارٹ کی بیو سائیڈ میں جانا پڑے گا اب کتنے روپیہ کلو ملے گا تو انڈیا مارٹ کی بیو سائیڈ میں جائیں گے تو پانچھے روپیہ سے لے کے چالیس روپیہ کلو تک بڑیہ کرکورے مل جاتا ہے اور اب اس کرکورے لے لیے لیکن کرکورے کو تیار کرنے کے لیے کرکورے کا مسالہ بھی لینے کے جلد پڑتی ہے تو وہ بھی آپ کو انڈیا مارٹ کی بیو سائیڈ میں سو روپیہ سے لے کر ڈیرھ سو روپیہ کلو تک مل جاتا ہے میں نیچے نمبر بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ سمپر کر کے وہاں سے لے سکتے ہیں پھر آپ کو سو روپیہ سے ایک سو بیس روپیہ کلو کے حساب سے کوالٹی کے حساب سے کرکورے کا مسالہ مل جائے گا پھر آپ کو یہ دونوں مکس کر کے اور کرکورے آپ کو تیار کرنا ہے اب کرکورے میں کھرچہ کتنا آئے گا تو میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ کتنا کھرچہ لگے اور آپ کو کتنا پروفیٹ ہوگا کتنے بھیگتا ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ اس کا پورا کھرچہ کتنا ہوتا اور کیسے پروفیٹ ہوتی ہے تو دوستو ایک کلو کرکورے بنانے کا کھرچہ آتا ہے اس کے لیے ایک کلو روپ کرکورے لینا پڑے گا جس کی قیمت ماتر 35 روپیہ اور کرکورے کا مسالہ ایک روپیہ کا ہی لگے گا ایک پیکٹ میں ایک کلو میں اور اس کا ٹرانسپورٹنگ جو ایکسپینس آئے گا ٹرانسپورٹنگ کھرچ آئے گا دو روپیہ پر کلو آئے گا اور اس کا الیکٹریسٹی چارج ایک روپیہ پر کلو آئے گا اور اس کا پیکنگ مٹیریل جیسے آپ ریڈی مینٹ اگر پیکنگ لیتے ہیں تو مارکٹ میں مل جاتی ہے وہ آپ کو پیکنگ مٹیریل دو روپیہ مل جائے گا اور اس کا لیور کا کاشٹ جو ہوتا ہے اس کو دو روپیہ لگا لیجئے دو روپیہ بہت ہوتا ہے لیور کا کاشٹ ایک پیکٹ میں دو روپیہ کھرچہ نہیں آگا پر پھر بھی ادھیک سے ادھیک لگائیے جس سے کی آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان کساننا نہ کرنا پڑے تو لیور کاشٹ دو روپیہ اور ادھر ایکسپینسس اور آپ ہم لگا دیتے ہیں جیسے آپ بجنس کرتے ہیں تو جاتے ہیں تو چاہے نہ ہستا ہے کہ کوئی ملنے آگیا تو یہ سب چیزوں میں دو روپیہ اور ادھر ایکسپینسس آپ لگا دیتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ نہیں لگے گا تو اس کا مطلب ہے پینتیس روپیہ کا کرکرے ملتا ہے اور بانکی سب کو ملا کر اس کا ٹوٹل خرچہ آتا ہے پینتالیس روپیہ پینتالیس روپیہ میں آپ کا بڑھیا کرکرے پیک ہو کے تیار ہو جائے گا اگر آپ ایک کلو بالنگ بیشتے ہیں تو یا کہ آپ اس کو چھوٹے میں بھی ڈیوائٹ کر سکتے ہیں اسی صاحب سے اس کا پیسہ بھی کم کر سکتے ہیں آپ تو ایک کلو بنانے کا خرچہ پینتالیس روپیہ آتا ہے لیکن پینتالیس روپیہ کا یہ کرکرے بنا کر آپ بڑے آرام سے مارکٹ میں جیسے ریٹیل شاپ میں جائیں گے جو دکانے رہتی ہیں وہاں دو سو روپیہ کلو بڑے آرام سے کھرکرے بکتا ہے کھرکرے کا ریٹ ہی ہے دو سو روپیہ کھرکرے آپ بڑی آرام سے دو سو روپیہ کلو اس کو بیج سکتے ہیں اور دوسرا آپ کو سیل کرنے سب سے بڑی دکت سیل میں آتی ہے اس لیے میں دوسرا آپ کو سیل دو میں طریقے بتاتا ہوں سیل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ ہے آپ کو کہ آن لائن آپ ای کامرس کی بیو سائد میں جا کر ریجیسٹیشن کر لیجے ای کامرس میں ریجیسٹیشن کرنا بہت ہی ایجی پروسس ہے وہ آپ سے آپ کا ایڈریس پوچھے گا آپ کے موائل نمبر پوچھے گا آپ کا بینک اکانٹ پوچھے گا کیونکہ مان لیجے اگر کوئی کیس آن ڈیلیوری کرتا ہے یا کی پہلے سے پیمنٹ کرتا ہے تو آپ کے اکانٹ میں پیسہ آ سکے لیکن بڑی ای کامرس کمپنیوں میں ہی آپ اپنا ریجیسٹیشن کروائیے گا بہت ساری مارکٹ میں ہیں پچاسوں ہیں لیکن جیسے آپ کی امیزون ہو گئی فلپ کارڈ ہو گئی اور بھی کھانے پینے کی بہت ساری ساری ای کامرس کی بیو سائد ہیں اس میں آپ اپنا ریجیسٹیشن کر کے اپنے پروڈکٹ کی فوٹو ڈال کر اور وہاں پہ ڈال دیں گے تو جس کو بھی لینا ہوگا وہ آپ کی فوٹو دیکھ کر اگر اسے پسند آتا ہے تو وہ آپ کو آرڈر دے دیں اور آپ کو آرڈر دینے کے بعد آپ اسے بھیج سکتے ہیں کوریئر کے درو ای کامرس کی کمپنی والے کوریئر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ اپنا پروڈکٹ ان کو دیجئے گا گھر بیٹھے اسے آن لائن میں بھی کام کر کے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اور دوسرے طریقے یہ ہے کہ اگر آپ تھوک بھی دیتے ہیں جو تھوک دکاندار ہیں تو اگر تھوک دکانوں کو دیتے ہیں تو سو روپیہ کلو جس سے کہ ان کو پیسہ تھوڑا بچے تو سو سے ڈیڑھ سو روپیہ کلو بکتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کم سے کم آپ سو روپیہ کلو بھی دیتے ہیں تو اگر آپ سو روپیہ کلو دیتے ہیں تو ایک کلو میں آپ کو پچپن روپیہ پرتی کلو بچے گا اور آپ اگر روز سو کلو بیچ لیتے ہیں تو پچھ پانچ سو روپے آپ کو ایک دن کی کمائی ہو سکتی ہے مطلب سب خرچہ کٹ کر آپ ایک دن میں پانچ ہجار پانچ سو روپے بڑے آرام سے کما سکتے ہیں یہ آپ کا صرف پروفیٹ ہوگا ہر خرچہ کٹنے کے بعد اس حساب سے اگر ایک مہینے تک لگ بھگ اسی پرکار کا بیجنس چلتا رہتا ہے تو آپ کو ایک لاکھ پینسٹھ ہجار روپے تک آپ کما سکتے ہیں ایک رام کی سو کر کے لڑکے ہیں وہ اس بیجنس سے صرف اس بیجنس سے اسٹارٹ کیے تھے دو سال پہلے اس بیجنس سے دو لاکھ روپے مہینے بھی کما رہے ہیں لیکن اب وہ اپنا سیٹ اپ بڑا کر لی ہے جیسے جیسے ان کی سیل بڑھتی گئی تو اپنا سیٹ اپ بڑا کرتے گئے تو دوستو اگر آپ اچھے سے کمائی آپ کے محنت پر ڈیپینٹ کرتی ہے آپ اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں کم بھی کما سکتے ہیں کمائی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو دوستو آپ اگر تھوک میں بھی دیتے ہیں میں سو روپے کے حساب سے آپ کو ریٹ بتایا ہوں تو اگر تھوک میں دیتے ہیں تو تھوک میں سو پیکٹ بیچنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے اس کے مادیم سے آپ ایک لکھ پین ساٹھ جائر روپیا بڑے آرام سے کما سکتے ہیں دوستو اس کی کمائی آپ کی محنت پر ڈیپینٹ کرتی ہے اور آپ کیسا پروڈکٹ دے رہے ہیں اس کی کوالٹی کیسے دے رہے ہیں آپ پیکٹ کیسے دے رہے ہیں آپ اس کی برینڈنگ کیسے کر رہے ہیں اس حساب سے بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ برینڈنگ کریں گے اگر آپ کو لانگ ٹائم کے لیے بیجنس کرنا ہے تو آپ برینڈنگ اپنے خود کے برینڈ کی پنی بنوا کر اور مارکٹ میں دے سکتے ہیں جس سے کہ یہ آپ کا ایک برینڈ مارکٹ میں بن جائے گا اور کچھ دن بعد اگر آپ کا اچھا برینڈ رہتا ہے تو خود بخود آپ کے آرڈر آنے چالو ہو جاتے ہیں اب دوستو اس کو کرنے کے لیے اگر آپ کو اس کو لانگ ٹائم تک کرنا ہے تو اس کا آپ ریشٹیشن کروا لیجئے اس کے بعد آپ ایک گوماستہ آپ کو بنوانا پڑے گا تو ایک آپ گوماستہ بنوانا لیجئے اور ایک فسائی کا لائسنس لے لیجئے لانگ ٹائم بیجنس کرنا ہے تو آئی ایس او کا سرٹیفیکیشن کروا لیجئے آئی ایس او کا سرٹیفیکیشن سات آٹھ ہزار چھ ہزار سے لے کے دس پندرہ ہزار تک ہو جاتا ہے تو آپ سات آٹھ یا چھ ہزار سے بھی آپ آئی ایس او کروا کے اور اپنا کام آپ اچھے سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے نام کا ٹی ایم بھی لے سکتے ہیں آپ اپنے نام کا ٹریڈ مار کا بنوان کر اور اگر آپ کو لانگ ٹائم تک کام کرنا ہے تو اپنے برینڈ کے نام سے ٹی ایم لے سکتے ہیں ٹی ایم کی میں ایک ویڈیو آلریڈی ڈالا ہوں تو میں اس کی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو اسے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں سات میں آپ کو تائے دیتا ہوں کہ ٹی ایم جو ہوتا ہے ٹی ایم اگر لیتے ہیں آپ تو جو نام آپ مارکٹ میں رکھتے ہیں اور جس نام کی آپ برینڈنگ کر رہے ہیں تو ٹی ایم اگر آپ لے لیں گے اسی نام کا تو اس نام کا پروڈکٹ کوئی بھی انڈیا میں نہیں بنا سکتا سیکھ ہے تو دوستو اس بیجنس کو کر کے آپ مہج بڑے آرام سے ڈیلڈ لاکھ ہوگیا مہینہ اپروکسیمٹلی کما سکتے ہیں اگر تھوڑا مہنت اچھی کر دیں گے تو باقی اس کی کمائی آپ کے مہنت پر ڈیپینٹ کرتی ہے